موسیقی جذب ہے اور یہ جذبہ دل سے حب الوطنی کا ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے کردار نبایا ہے تو میں ان تحریک خاکسار کے لوگوں کو شہیدوں کو مجاہدوں کو نہیں بھول سکتی ان غازیوں کو نہیں بھول سکتی جن غازیوں نے خاکسار تحریک کو رپریزنٹ کیا ہے اور پاکستان کی آزادی میں حصہ ملایا تو سب سے پہلے میں یہاں پر ملواتی ہوں ان کی پوری ایک ٹیم یہاں پر موجود ہے سب تو یہاں نہیں آسکتے لیکن چند لوگ کارکن میں اور ڈفرنٹ طریقے سے اپنے خاکسار تحریک کو رپریزنٹ کر رہے ہیں وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں سونے ٹو می گوڈ مورننگ وچ سبی میں آج وہ لوگ آئے ہیں تو میں سب سے پہلے ملواؤں گی میرے اکثر مورننگ سو میں آپ ان سے ملتے رہتے ہیں لیکن آپ بیہائنڈ آپ کو نہیں پتا وہ سرپرائز کیا ہے وہ یہ سینئر نائب امیر خاکسار تحریک سے ڈاکٹر پروفیسر حکیم اسکری صاحب اسلام علیکم جی والد اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ کی رحمت ہے کرم ہے آج کا دن بہت پیارا خوبصورت دن ہے ہمارے ایک آزادی کا جو پرچم ہم نے اٹھایا تھا اس کی خوابوں کی تعبیر پاکستان ہماری جد و جید قربانیوں اور خونس اس کی بنیادوں میں خاکساروں کا شامل ہے اور اس کی بدولت ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی جد و جید قربانیاں خاکسار تحریک نے دی ہیں ایک فریڈم فائٹر اورگنائزیشن جماعت ہے جو باقیدہ انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے کام کر رہی ہے اور آزادی کی جد و جید میں انگریزوں کے ساتھ جو علام و مشرقی نے خاکسار تحریک کو انیس سو تیس میں اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس کی بنیاد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی آزادی اس تحریک میں تمام شعبہ مذاہب سے تمام مذاہب اور تمام انسانوں کی جماعت تھی اور اس میں باقیدہ مسلمانوں کو ہلایا تھا جھنجوڑا تھا کھڑا کیا ان کے اندر وہ اسکری سپرٹ پیدا کر دی جس سے وجہ سے ہندوستان میں انگریز جو ہے اس کے پیر اکھڑ گئے تھے اور وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پہ مجبور ہو گیا تھا یہ وہ خاکسار تحریک ہے جو اللہ کے سپاہیوں کی جماعت ہے جس نے شہادتیں قربانیاں اور جد و جہد کی وہ بے مثال تاریخ قائم مرتب کر دی کہ جسے آج بھی انگریز یاد رکھتا ہے کہ ہندوستان سے بوریا بستہ لپیٹ کر بھاگ جانے پر خاکساروں نے مجبور کر دیا تھا اسے اور قیام پاکستان میں جو قط و غارتگری تھی اس کو رکا خاکساروں نے اور مسلمانوں کو جو پاکستان آ رہے تھے انہیں بہائفاظت پاکستان بھیجا اور وہ ہندو سکھ جو پاکستان میں تھے ان کو بہائفاظت ہندوستان میں بھیجا تو یوں خاکساروں کا خدمت خلق کا جذبہ اور قربانی کا یہ جو ان کا جذبہ تھا وہ ہمیشہ قائم رہے گا اس لیے کہ خاکسار تحریک نظریاتی جماعت ہے خاکسار تحریک تمام مذہب تمام فرقوں تمام لسانی معاملات سے بالاتر ہے اور وہ تمام فہبتیں کرنے والے اور انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والوں کے ساتھ شانہ بشانہ آج بھی چل رہی ہے کیا بات ہے اور امن کی بھی ہے کیونکہ سب کے ساتھ مل کے چل رہی ہے اچھا ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں کراچی کے ناظم بھی ہیں خاکسار تحریک کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اس ڈاکٹر ارسہ موجود ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں رکھ سر اچھا لگا آپ یہاں پڑھائیں ماشاءاللہ اور آج پچھترمہ پاکستان کا یوم آزادی ہم منا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ خاکسار تحریک کو ریپریزنٹ آپ کر رہے ہیں اس میں خاص بات یہ ہے تو سب سے پہلے تو خاکسار تحریک کا میسیج کیا ہے سب سے بڑا میسیج اس کا یہ ہے آپ نیک بنو ایک بنو اور اس پاکسار زمین پہ اللہ کی سپائی بنو اور اس ساہے تلے کی اندر ہم پروفیسر اسکری صاحب کے ساتھ ہم بہت سے کام کرتے ہیں جس میں فری میڈیکل کیمپس بھی ہے اور ابھی ہمارا ایک پچھتروا جشن آزادی مبارک بھی ہے اس کے مناسبت سے ہم پروگرامنگ کرتے ہیں ڈیفنس ٹرے پہ پروگرام کرتے ہیں اس کے لئے فری میڈیکل کیمپس کا انکار بھی کرتے ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں ہم گریب لوگوں کی سپورٹ کر سکیں اس کے اندر تو خاکسار تحریک اس میں شانہ بشانہ کام کر رہی ہے تو کس طرح سے ہم ملک اور ملت کے لوگوں کی سپورٹ کر سکتے ہیں زبردست اس طرح یعنی کہ خاکسار تحریک صرف ایک آزادی جس طرح مجھے اچھی طرح یاد ہاں بھی اسکری صاحب نے کہا کہ ہمارا ان بنیادوں میں لہو موجود ہیں تو جب یہ کریشن ہو گئی تو پھر بھی یہ ایفٹ جاریوں ساری ہیں اور ارس صاحب نے جس طرح کہ ہم ڈیفرنٹ ڈیز میں بلکہ گاہ بگاہ اپنے خاکسار تحریک کے تھرو لوگوں کی جو ہے مدد کرتے رہتے ہیں لوگوں کو بلڈ کی بات ہو گئی کیم کی بات ہو گئی فری میڈیکل کیم کی بات ہو گئی اسکری صاحب کے نگاہبانی میں بڑی بات ہے سر بڑی بات ہے ایک حد نہیں ہے یعنی کہ اب یہ آہستہ آہستہ اور پتہ چلے گا کہ کیا کیا خاکسار تحریک نے کیا 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 اور اب کیا کیا چل رہا ہے یہاں پر یہ خوبصورت سا گلدستہ موجود ہے یہاں پر تین لوگ ہیں ریپریزنٹ آف خاکسار تحریک سب سے پہلے میں یہاں پر ملواؤں گی یہاں پر موجود ہیں اکرم پاکستانی تحریک خاکسار تحریک سے اور یہ خوبصورت نظم سنائیں گے اسلام علیکم سے اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں خاکسار تحریک سے محمد اسلام اسلام علیکم کیسے بھائی ٹھیک ہے ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں محمد ارشد خاکسار تحریک کے اسلام علیکم یہ کیا کیا پکڑا ہے اللہ خیر کرے دکھائیے گا یہ کیا ریپریزنٹ کر رہی ہے یہ بیچا ہے یہ وہ بیچا ہے جسے ہم لے لوگی گرزہ نے کھلتے دکھائیے گا یہ وہ بیچا ہے جس نے افوت اور انسانیت کا پھرام دیو یہ وہ بیچا ہے حضرت محمد مصرفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے خندق میں دکھا یہ وہ بیچا ہے بیچا ہے کیونکہ اللہ علیہ وآلہ وسلم بہنی تحریک ان کے برپابندی نرائی جائیے یہ بیچا ہو رہا ہے تو انگریز کو موہ توڑ جواب دیاؤ کہ یہ ہو رہا ہے نہیں یہ ہتھیار نہیں یہ مزدور کا نشان ہے اس سے ہم قبری بھی گھوٹتے ہیں اس سے ہم روٹی بھی بکاتے ہیں اس میں ہم سالن بھی بکاتے ہیں اس سے ہم جنگ میں اپنے ڈال بھی بناتے ہیں غرض یہ اس کو ہم ہر کام میں لیتے ہیں یہ مزدور کی شان ہے مزدور کی آن ہے اور خاکستار کی پہچان ہے خاکستار تحریک پاکستان کی وہ تحریک ہے جس نے پوری دنیا میں تحریکہ مچا دیا انیس سو چالیس میں خاکستاروں نے انگریز کو چنے جوا دیئے ناکوں چنے جوا دیئے انیس سو چالیس میں میرے والید مہتم وجو اللہ خان موجود تھے ان کا حکم سے کا حال یہ میرے سامنے آتا ہے تو میرے آنسوں نکل پڑتے ہیں کہ پاکستان ہمیں تشریح میں رکھ کر نہیں دیا پاکستان ہمیں محبت اور بھائی چارے دی نہیں کیا پاکستان ہم نے لڑکوں سوزوکوں کی کوزوانی اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں اپنی جاگین اپنی تمام جازازیں لٹا کر پاکستان بنا اور چند اناثر اس کے اوپر قابض ہو گئے اب زیادہ بات میں نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ خاکستان تحریک میں بدگمانی نہیں ہے اور خاکستان تحریک امن کی تحریک ہے خاکستان تحریک تمام لوگوں کو بائی چاری کی ضافت دیتی ہے ہم نہ مہجر ہیں اندب منجابی نہ چندی ہیں اندب منگالی نہ بیاری ہیں اور نہ ہی کسی اور قوم سب سے پہلے ہم مسلوان ہیں اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمیں بڑی مشکلوں بڑی محنتوں بڑی 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 قربانوں تو ملائے ہمیں اس کی قضر کرنی چاہیے ہم خدا ہم اس کی قضر نہیں کرتے ہم آپ اس میں مہجر پنجابی پتھان سندھی بنگالی ڈیاری آپ اس میں لڑتے ہیں اریتے تو بہتر ہم ہندوستان میں تھے پورا ہندوستان مسلمانوں کا گردہ ہم نے پاکستان میں نہیں ہندوستان میں رہ کر اخوط محبت بھائی شاہدے کا پیغام دیا اور پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہندوستان کی تاریخ میں موجود ہے انگریز سے ہڈا گر مسلمان نے تقریبا سارے ساتھ سو سال یا سارے پانس سال حکومت کی تو مسلمان پاکستان پر ہی نہیں پورے بھر سغیر میں اور خاصیار پورے بھر سغیر میں دنیا ہندو سکھ ہیسائی ہندو مسلم سکھ ہیسائی سب کو میرا سلام سب ہیں بھائی بھائی میں تمام کے تمام لوگوں سے گھرائش کرتا ہوں کہ ہم سب ایک ہیں ایک 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 اکرم صاحب نے جو ہے نا وہ اتنا میرے ذہن میں ایک جب یہ لفظ کہہ رہے تھے تو واقعی میں جب بہنوں کی عزتیں پاہ مال کے گئیں دوپنٹے چھین لئے گئے اور وہ ٹرین جس میں جب لوگ اندوستان سے یہ آئے تو ان سب کی ختل کر دیا گیا اور وہ خالی ٹرین رہ گئی تھی وہ سارا منظر میری آنکھوں کے آگے گھوم گیا اور یہ واقعی میں جو پاکستان کی دل سے محبت کرتا ہے تو اس کی قدر کیجئے پلیز برابر میں میری پیارے بھائی خاک سارے تحریک کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے کارکون محمد اسلام سب سر آپ کے ہاتھ میں بھی دیکھ رہی ہوں اور یہ اخوت کا دل پر لگاوائے کیا کہنا چاہیں گے اپ اخوت ایک محبت اور بھائی چارے کا امن اور یہ بیلچا جاکرم صاحب نے بتایا کہ صرف یہ بیلچا خدای کے لیے نہیں ہے یہ ہتھیار سب چیز کے لیے ہتھیار ہے تو انگریز کو سر کٹے گئے اور ہم اس میں روٹی بھی کھاتے روٹی بھی بناتے ہیں اور سالن بھی بنتا ہے تو یہ سب چیزیں قبر بھی خدای کرتے ہیں تو یہ بڑے سے بڑا ہتھیار گنج صرف اس کے لیے کام آتی مہنیہ کے لیے مگر یہ ہر چیز کیا اوزار رہی ہے محمد عرشت کارکون جی سر اسلام علیکم آپ نے بھی خاکسار تحریک عوام کی تحریک غریبوں کی تحریک مزدوروں کی تحریک اور انسانوں کی تحریک جو دنیا کے لیے مشہل راہ بننا چاہتے ہیں جو دنیا کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں یہ وہ قوم ہے یہ وہ نسل ہے اور جس کو نوے سال سے اوپر ہو گئے اور ان نوے سالوں کے اندر قربانی کی لا تعداد مثالیں اس میں موجود ہیں ان قربانی کی تاریخ رقم ہوئی ہے ایک وقت ہوا کرتا تھا جب ہماری درسی کتب میں اس کا منظر موجود تھا اور درسی کتب میں اس کا ذکر ہوتا تھا لیکن وہ اسباق جو درسی کتب میں تھے نکال دئیے گئے تو آج ہماری جو نئی جنریشن ہے اس تحریک کے بارے میں کچھ پتا نہیں بلکہ میری درخواست ہے ارباب اختیار سے یہ سبق علامہ مشرقی کا پیغام ہماری درسی کتب میں ضرور شامل کریں تاکہ تحریک جب پاکستان میں علامہ مشرقی اور اس تنظیم نے جو قربانیاں دیتی ہیں خاکستاروں جو قربانیاں دیتی ہیں وہ عوام کے سامنے آئے اور انہیں پتا چلے انہوں نے کتنی قربانیاں دیئیں اور کیا کہاں کہاں انہوں نے خون کراچی سے لے کر اور پورے ہندوستان میں خاکستاروں نے اپنا خون خون کا نظرہ پیش کیا اور یہ سامنے لے ٹھیک ہے تو کہاں جا رہے کرم صاحب آپ کو مائک لگا تشریف لگے جی کھڑے سنانا چاہ رہے دیں نہیں آپ بیٹھ کے سنان وہ زیادہ اچھا آپ کہے گا خون چار ہے اگر ایک جگہ نہ کر بطر ہر جگہ ہے تیرہ گھر ہر جگہ پیش آئی جائے بیلتا نشان تیرا کتنا پر وقار ہے دشمنوں کے حق میں ایک تیغ وقار ہے کیا بات کیا بات خوف نہ گر گر تیرے سامنے طوفان ہے تیرا خدا قدیر تیرا نگے بان ہے مجاہدو خاکسارو بڑے چلو بڑے چلو بڑے چلو خاکسارو بڑے چلو اے مجاہد خاکسار وہ رہی منزل تیری ہے تیرے چوبیس حصول ان کو تُو ہرگز نہ بھول بن کے تُو نیکی کا پھول کل جہاں پیش آئے جا بیل چا بردار بن قوم کا سردار بن حیدر و ذر رائد بن بیل چا کو ہاتھ میں لے اور قدم بڑھائے جا بیل چا نشان تیرا کتنا پور وقار ہے دشمنوں کے حق میں تیغ ذرف وقار ہے پڑے چلو پڑے چلو ساتھیوں پڑے چلو میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ آزا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی میردبانی میں ہمیں بھلایا اور عزت افضائل تھی ہم پورے پاکستان کی طرف سے اور تمام خاطران پاکستان کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کر بہر شکریہ آپ لوگوں کا بہر شکریہ آپ سب گلدستے کا بہر شکریہ ناظرین ہم رگ لگیں گے بریک ومرتے بریک کے بعد گود مورننگ سبی کے ساتھ ہے سالیبریشن آزاد یدین سیوینٹی فائیب پچتر سالگیرہ جسے ہم کہیں گے فورتی نگست کے ساتھ موسیقی